اگر آپ نے واضح اور کمپری ہینسیو اپنی کو پالیسی نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگیں لیکن اس کا موڈ بلتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنمنٹس انڈین لابی انڈین ڈائسپورا ان واشنیڈیز ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے ٹو پلس ٹو ڈائلاغ ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر واشنگٹن آ رہے ہیں سنا تین ارب ڈالر کی جو ایکوپ میں ایڈ ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا قویسٹن کروں گا میں زیادہ نہیں ہمارے جو وزیراعظم صاحبہ اپنی ہر چیز کو کمپیر کرتے ہیں اڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیشے کبھی جے شنکر کے ساتھ بھی کمپیر کر کے دیکھیں کبھی ان کی فارن منسٹری کا آپریشن کو بھی کر کے دیکھیں اور کبھی اگر ان کے پاس رپورٹیں موجود ہو تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ واشنینڈ ڈی سی میں انڈین جو ڈپلومیٹک میشن ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے ہیلو فرینڈ سپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سوا گئے تھے پاکستانی میڈیا میں ساجی طرح بتا رہے کس طریقے سے بھارت کی فارن پولیسی کا ڈنگ کا بجھ رہے پوری دنیا میں بھارت کے فارن منسٹر ایس جے شنکر کی تلنا اپنے پاکستان کے منسٹر سے مت کرو بھارت کی پولیسی اتنی اچھی ہے کہ آج امریکہ بھی اس کے سامنے جھک نکلے تیار ہے اور اس کا ایک سبوت دیکھ سکتے ہیں اب کس طریقے سے پاکستان کا نام ریلیجیس پریڈیڈم کی جو لسٹ ہے اس میں ڈالا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ریلیجیس پریڈیڈم نہیں ہے اور بھارت کو اس سے دور رکھا ہے اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی آج امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے کس طریقے سے بھارت کے بینا ہم چائنا کو ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بھارت نے اپنے آپ کو اتنا مجبوط بنا لیا ہے اب امریکہ گھٹنے پہ آنے کے لئے تیار ہے بھارت کے سامنے مگر پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کے اوپر سینکشن لگ سکتے ہیں اور ایمباغرو بھی لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان لکل اپاہی ج ہو جائے گا اور یہی کاران ہے کہ آج پاکستان کو یہ حالت دیکھنے پڑ رہے ہیں کبھی وہ چائنا کی کیمپ میں چلانی کوش کرتا ہے کبھی وہ امریکہ کی وہ بیچ میں لٹک کے رہ رہے ہیں اس لئے پوری دنیا میں پاکستان کی کوئی امیج نہیں بچی ہے اس لئے لوگ پاکستان کو ایک خالی ایسا ملک سمجھتے ہیں جو ڈالر کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے آئیے فرینٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں 2005-2006 تک 7 تک جب امریکہ انڈیا کو سیول نیوکلئر ڈیل کر رہا تھا ان کے ساتھ اور سیول نیوکلئر کے معاہدے کر رہا تھا تو پاکستان تائرٹس اب بہت کہتا تھا کہ امریکہ کیوں کر رہا ہے یہ کیوں یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ پاکستان کے خلاف کیوں آپ کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ عرصے سے جو کچھ امریکہ انڈیا کو دے رہا ہے پاکستان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا اب پاکستان خموش رہتا ہے دیکھیں پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خود کنفیوز ہے ڈالر بیس جب چینہ سے ڈالر آنے شروع جاتے ہیں تو وہ ایک دکان بلکل بند کر دیتے ہیں بریج بند کر دیتے ہیں ادھر سے ڈالر بند ہوئے ہیں تو اس وقت پوری ٹرائی فل فلیج سعودی ریبیا سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں واپس امریکن کیم میں لے کر آیا جائے اس وقت بلکل وہی ٹرائی ہو رہی ہے تو اس میں جب دیکھیں نا اور دوسرا سب سے بڑا ایک تناظر دو کنٹریز کا اگر دیکھا جائے تو ایک امریکن گاک ہے ان کا اور ایک ان سے پیسے مانگ رہا ہے تو انہوں نے ظاہر جو پیسے مانگنے والے کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں وہ ان کا کسٹمر ہے وہ ان کا پارڈنر ہے اگیز چائنا وہ ٹریڈ میں ان کا پارڈنر ہے وہاں سے انہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ڈبل گیم کھیل کے اپنا سارا جو ستیاناز کر دیا اپنے ریلیشنشپ کا اس میں ultimately سب سے بڑا امتحان اگر میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں تو پاکستان کو اپنا دنیا میں اعتماد ریسٹور کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ وی آر انٹرنیشنل پلیئر ہم مخلص ہیں اپنی چیزوں میں اور ہمیں بالکل بتائیں کہ وی آر نیو پاکستان بتائیں وی آر نیو ایڈمسٹیشن وی آر سیریس آباوڈ ڈائلاغ وی آر سیریس آباوڈ وی آر سیریس آباوڈ فریڈم آف ریلیجن طارد صاحب یہ بتائیں سیر کہ یہ جو پاکستان کو طالبان کے ساتھ میں لا دینا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کو اس لسٹ سے نکال دینا اور کہنا کہ حالانکہ انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ریکمینڈیشن بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکال دیا سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے 2 پلس 2 ڈائلاغ ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے فارن منسٹر اور دیفنس منسٹر واشنگٹن آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے تین ایرپ ڈالر کی جو ایکوپمنٹ ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ سے اصلہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کیونکہ اب وہ سٹیک نہیں رہے تو پاکستان کو کونٹینسٹی پنس کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر میں جس طرح سے دیکھتا ہوں بلکہ آپ کو ایک میں مثال دوں گا کہ میں ایک واحد آدمی ہوں جو پچھلے کیونکہ دو ہزار سولہ سے میرا exposure تھا to see how the Washington DC and how the Washington DC elite works تو اس میں میں مسلسل وارن کرتا رہا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کو انڈیا Washington DC میں بہت آگے ہے وائٹ ہاؤس کی ears and eyes جو ہیں وہ Indian diaspora اور Indian labi ہے اور Indian appointments ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ کسی نے نہ دی نہ diplomatic mission نے دی نہ آپ کی foreign policy آپ کو internal issues ایسے رہے ہیں کہ آپ کے جو foreign minister صاحب ہیں وہ local سیاست میں زیادہ interested ہیں versus in the foreign policy میں آپ کے جو سوال سے جس طریقے سے میں contradیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ S400 S500 جب رشیہ سے لیا ہے تو جب ترکی نے S400 لیا تھا تو اس پہ sanctions کی بات کی امریکہ نے اس پہ embargo کی بات کی لیکن جب اڈیا نے لیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ اسی تناظر سے اسی lens کے ساتھ آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک punish کرنے کے mood میں لگ رہا ہے پاکستان ایک ایک مہینے میں اپنے camp change کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک طرف سے جب چائنا سی پیک بند ہوتا ہے تو foreign IMF ایک مہینے میں change کر لیتا ہے میرا مقصد کوئی ایک clear foreign policy نہیں ہے ایک guideline نہیں ہے dollar base foreign policy ہے اور کسی چیز میں matureness نظر نہیں آتی اگر آپ نے واضح اور comprehensive اپنی کو policy نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر sanctions اور embargo لگیں لیکن اس کا mood بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں key factor ہوگا indian appointments indian lobby indian diaspora in Washington چاہے وہ Afghanistan کا issue ہو چاہے وہ یہاں foreign policy ہو چاہے آپ کی آپ کا c-pack ہو لیکن ہر ایک کے پیچھے یہی لگتا ہے کہ corruption کا ایک اناثر ہے اور اسی کی بساری چیزیں تانے بانے جب بھی آپ دیکھیں تو جا کے ملتے ڈالروں کے میں ایک چھوٹا سا question کروں گا میں زیادہ نہیں ہمارے جو وزیراعظم صاحب اپنی ہر چیز کو compare کرتے ہیں ایڈیا کے ساتھ اور منگلہ دیش کبھی جے شنکر کے ساتھ compare کر کے دیکھیں کبھی ان کی foreign ministry کا operation کو بھی کر کے دیکھیں اور کبھی اگر ان کے پاس reportیں موجود ہو تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ واشنین ڈی سی میں indian جو diplomatic mission ہے وہ کس طرح behave کرتا ہے کتنی nationalist ہیں وہ ان کی کیا efforts ہیں آپ کے اوپر کتنی نظر رکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان چیزوں کو compare کریں کبھی اگر آپ نے کوئی model بنانا ہے تو دیکھیں model ہونا چاہیے اب آپ کبھی خود چیزیں نہیں بنا سکتے تو copy کر لیں کسی کی تو لیکن افسوس ہے یہی میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے diplomatic mission جو ہے وہ صرف دو چیزوں کے لیے بنا جاتے ہیں شناختی گارڈ بنانے کے لیے اور passport بنانے کے لیے ان کا diplomacy اور foreign policy کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیتے ہیں کو نوٹ نہیں کر رہے آپ کے freedom of religion کو نوٹ نہیں کر رہے جو سندھ کے اندر کیا حالات ہیں اندوز کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کے ٹی پی کے ساتھ جب آپ ان کو اکھلی مافی کا اعلان کرتے ہیں تو کیا خیال ہے لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کر کے آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے چیخی تھی ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کیوں اتنا صلاح کر رہے جن کے پشاور بچے جو شہید ہوئے تھے ان کی چیخی آگے بھار ان لوگ آپ کا کیا خیال انٹرنیشنل کمیلیٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں what is going on in پاکستان تو آپ کو آپ آپ کو اپنی پرولیٹیز ٹھیک کرنی ہوگی آپ کو پرولیٹیز ٹھیک کرنی ہوگی ایمپیکٹ تھرڈ ورڈ وار کا ہے سپلائی چاہے سپلائی چین ٹوٹے چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن تھرڈ ورڈ وار کا ایمپیکٹ ہے بڑے بڑے بوتس میں گریں گے کووڈ کے بعد مہنگائی کے سلاب میں کئی چیزیں اُلٹ جائیں گی اور اس میں بالخصوص جن ممالک جن ممالک میں نان سیریس فیکٹر ہے جہاں پہ ایک ایلیڈ کلاس رول کر رہی ہے جہاں پہ کرپشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ چھے کروڑ کی گاڑی اس وقت پاکستان میں چھے کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کی بھرمار ہے